بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالی نے اس کی امت میں مبعض فرمایا اس کی امت میں کچھ مخلص اور خاص رفقہ ضرور ہوا کرتے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے حکم کی پیروی کرتے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کرتے اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام تو لیں گے لیکن ان کا عمل ان کے خلاف ہوگا پس جو شخص بشرت قدرت حادث سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومین ہے اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومین ہے اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا کہ ان بدعملی کو کم از کم دل سے ہی بنا سمجھے وہ بھی کمزور درجہ کا مومین ہے اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا یہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کی گئی ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں مبورث فرمایا ان کے کچھ حواری ضرور ہوتے حواری انبیاء علیہ السلام کے مخلص اور خاص لوگوں کو کہتے ہیں تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ حواری انساری حضرات کو کہتے ہیں جنبیاء علیہ السلام کے ہر موقع پر مدد و اعانت کرتے اور دین کے فروغ و ترقی کے لئے کام کرتے ہیں بعض نے حواری سے مراد مجاہدین کو لیا ہے بعض نے فرمایا کہ مراد وہ لوگ ہیں جو خلافت کے کام کی اصلاح کرتے ہیں غرض یہ کہ کچھ اللہ کے نیک و صالح خاص و مخصوص بندے ایسے ہوتے تھے جنبیاء علیہ السلام کی مدد کرتے ان کے دین کے فروغ و ترقی میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے دین کی اشعات و حفاظت میں جد و جہت کرتے تھے جن کی خاص صفت یہ تھی یعنی وہ اپنے نبی کی سنت کو لے کر چلتے تھے اور اس کے حکم کی اقتداء و اتباع کرتے تھے پھر ان کے بعد ان کے کچھ ناخلف لوگ خلیف و جانشن ہوتے یہاں حدیث میں خلوف ان کا لفظ ہے جو خلف پر سکون لام کی جمع ہے جس کے معنی ہے برا جانشن اور اگر خلف بفتح لام ہو تو اس کے معنی ہے اچھا جانشن مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے ان حواریوں اور مخصوص و مخلص مددگاروں کے بعد ان کے جانشن کچھ ناخلف لوگ ہوتے جو اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے جس پر وہ خود عمل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مسکرہ حدیث میں یقولون مالا یفعلون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں دعوے کے طور پر کہتے جن کو وہ کرتے نہیں تھے یعنی دعویٰ کرتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ہم ایسی عبادت کرتے ہیں مگر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا حقیقت میں وہ اس سے کورے ہوتے یا یہ معنی ہے کہ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے مگر خود اس پر عمل نہ کرتے یعنی بے عمل وائز ہوتے اسی طرح مسکرہ حدیث میں ہے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اس کا مطلب یہ کہ نبی نے جو حکم نہیں دیا جو کام مشروع نہیں کیا ان کاموں کو کرتے تھے یعنی بدعات و خرافات اور من مانی رسومات وغیرہ یہ ناخلف لوگ سنتوں سے روح گردانی کرتے اور بدعات و لغویات کو اپناتے اور اس طرح دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ اس سے یہ ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوگا کہ میرے بعد بھی اولاً صحابہ و طابعین اور دیگر نیک و صالح لوگوں اور دین کے لئے جان دینے والوں کا مقدس طبقہ ہوگا پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ناخلف و نالائق ہوں گے اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہاتھ سے جہاد یہ ہے کہ ان ناخلف لوگوں کو ان کی برائیوں اور ان کے شر سے تلوار ہتیار اور اپنی طاقت و قوت سے روک دیا جائے جس سے وہ دوبارہ ان کاموں کی ہمت نہ کر سکیں اور زبان سے جہاد یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے رکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے ان کو رکیں اور منع کریں اور اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے جہاد کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے ان برائیوں کو برائی جانیں اگر کسی نے یہ جہاد بھی نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں یعنی کوئی ان برائی کی باتوں کو برا نہ جانے تو وہ مومن ہی نہ رہے گا بلکہ کفر میں چلا جائے گا عبرت کی بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے حواریوں کی ناخلف اولاد یا ان کے ناخلف جانشین دین کی اتباع سے گریز کر کے من مانی بدعات اور خرافات کے حامی ہوئے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑتے رہے ہیں اسی طرح میری بھی حواری و نیک جانشین ہوں گے پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ وہی کریں گے کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خرچ ہوگا عمل کچھ نہ ہوگا سنت سے گریز اور بدعات سے پیار ہوگا ایسے لوگوں سے جس طرح ہو سکے جہاد کرو اور ان کو ان برائیوں سے روکو تاکہ اسلام اپنی اصلی آب و تاب کے ساتھ قائم رہے ہائے افسوس کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو لمبے چوڑے عشق خدا اور عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں مگر عمل کے لحاظ سے صفر ہیں سنت و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو چڑو عداوت ہے ہاں منمانی رسومات و خرافات سے ان کو محبت ہے نماز کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپنے منمانی رسومات کی ہے گویا ان لوگوں نے دین کو ایک کھیل اور تماشا بنا دیا ہے نانچہ آج مزارات اولیاء پر دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں اور عشق رسول کے نام پر بدعاتی مشایخ اور پیروں میں جو بے دینی وصریح وصاف شرکیہ و کفریہ اعمال و افعال ہوتے ہیں اور شعری احکامات ان لوگوں میں جس انداز سے استہزا اور مزاق کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود چیخ چیخ کر اپنے لیے اور اپنی اس بدعاتی برادری کے لیے ولی اللہ اور عاشق رسول پیر و بزرگ صوفی و علامہ وغیرہ لمبے چوڑے القاب و آداب کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی حقانیت اور صداقت اور معصومیت کے بلند باند دعوے کیے جاتے ہیں سب اس کا بین مزداق ہے لہذا امت کے انصاف پسند و غیور و ذیعقل و ہوش مسلمانوں پر فرض ضروری ہے کہ اس قسم کی بے دینی و الحاد اور منمانی رسومات و خرافات کے خلاف علم جہاد بلند کریں جس طرح ہو سکے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے یا کم از کم امت کے بھولے بھالے طبقے کو دین کی آڑ میں اور دین کے نام پر ہونے والی اس بے دینی سے آگاہ کر کے ان کو محفوظ کر رکھیں علم